پیرنٹس کا کیا رول ہے؟ ایک لڑکا اور لڑکی کی جو شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان سکس نمبر پہ ہے کم عمر بچیوں کی شادیوں میں جو اڈلٹ کے لیے جو ایج ہے وہ ایٹین ایئرز ہے کم عمر بچیوں کی شادی ہے یا تو بچہ بچی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اس معاملے میں اگر پیرنٹس انوالو ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ سزا ہے؟ گارڈینز ہو گئے اگر وہ اس میں انوالو پائے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی چھ ماہ سزا ہے بوگس کمپلین کی صورت میں بھی آپ پہ پینلٹی ہو سکتی ہے طلاق کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ تک جو ہے نا اس وجہ سے جو چائر جو ہے نا میریج کی ویسے بھر چکی ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرام قانون کے دائرے میں میں ہوں آپ کی مذبان طاہر علی رانہ ناظرین ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ برسوں سے کم عمر بچے اور بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں حالیہ دنوں میں قانون میں کچھ پیش رفت ہوئی اس حوالے سے سخت قوانین بنے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ماہر قانون چودری سجاد حسین بھٹا صاحب کو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ قانون میں کیا امنیڈمنٹس ہوئی ہیں اسلام علیکم سارے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا آج آپ ہمیں بتائیے گا کہ ایڈلٹ ایج بچی یا بچے کی کیا ہوتی ہے قانون میں سب سے پہلے چکریہ آپ نے مجھے جو ہے ادھر آنے کے لیے موقع دیا ہمارا جو پاکستان کا جو قانون ہے اس وقت جو ہمارے پاکستان میں مجھوڑ ہے اس کے مطابق جو ہے میجورٹی ایکٹ ہے ایٹین سیونٹی فائیو کا اس کے مطابق جو ایڈلٹ کے لیے جو ایج ہے وہ ایٹین ایئرز ہے کہ کوئی بھی عورت یا جو مرد ہے اس کی ایج اگر ایٹین ایرز ہے یا اس سے زیادہ اس کو جو ہمارے ڈلٹ کریں گے ٹھئی قانون کتنی عمر میں بچی یا بچے کو شادی کرنا علاو کرتا ہے مطلب کیا ایج ہے ایک نڑکا یا لڑکی کے جس کے بعد شادی ہو سکتی ہے اور اس کے کم عمر شادی اگر ہو تو کیا کیا سزائیں ہیں یا کیا ایشوز ہیں اس حوالے سے ذرا نظر آلیے گا اس میں ایسے ہے کہ ہمارے ادھر ایک لاؤ جو اس حوالے سے ابھی پرویل کر رہا ہے وہ ہے چائلڈ میریڈ سٹینٹ ایکٹ ہے نائنٹین ٹوانٹین نائن کا وہ اس سے ڈیل کرتا ہے اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی جو شادی کی عمر کیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے مطابق ہے اگر کسی لڑکی کی ایج سکسٹین ایرز ہے صحیح اور لڑکے کی ایج یہ جو ہے وہ ایٹین ایریز ہے تو وہ شادی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چائلڈ میریڈ ایکٹ آپ بتا رہے ہیں نائنٹین ٹوانٹین آئرین چائلڈ میریڈ سٹینٹ ایکٹ نائنٹین ٹوانٹین نائن اس نے کچھ امیڈمنٹ سوئی یا ترامیم ہوئی تھی اس حوالے سے بتایا ہے کچھ انجز ہوئی اس چیز کو روکنے کے لیے کچھ جو اس میں پنجاگ گورنمنٹ نے پاس کروایا تھا اس میں جو ہے کوئی بھی جیسے کہ اگر کوئی مرد جس کی ایج جو ہے ایٹین ایر سے اباو ہے اور وہ کسی چائل سے شادی کرتا جس کی ایج یعنی کہ ایج سکسٹین اگر کوئی لڑکی سے شادی کرتا مطلب بلو ایٹین لڑکی ہے یا لڑکا ہے سے شادی ہوئی اگر اس کی ایج سکسٹین ایر سے کام ہے اگر وہ ایسی کسی لڑکی سے شادی کرتا کوئی مرد تو اس کے لیے جو لاہ ہے اس نے پہلے جو اس کے لیے پنشمنٹ وہ کام تھی پنجاگ گورنمنٹ اس میں جو ہے امینڈمنٹ لے کے آئیے اب جو کوئی بھی بندہ ایسا اگر ایسی کسی لڑکی سے شادی کرتا اس کے لیے جنہوں لاہ نے پنش چھے ماہ اس کے لیے جو ہے پنشمنٹ رکھی ہے وہ سیمپل امپریزنمنٹ ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے فیفٹی تھاؤزنڈ تک جو اس کو جرمانا ہو سکتا ہے ایک تو یہ اس میں مینڈمنٹ لے کے یہ پنجاگ گورنمنٹ دوسرا اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا جو بندہ ہے جو ایسی شادی کے لیے جو ہے سروس پروائیڈ کرتا ہے جیسے نکاخ ہاں کہہ لیں آپ ٹھیک ہے وہ مینڈ جو ہے اس میں جو ہے ایلیمنٹ جو اس میں ہوتا ہے جو رینج کرتا ہے ماریج کو ٹھیک ہے اس کے لیے بھی جو ہے اس میں ترمیم جو ہے لے کے یہ پنجاگ گورنمنٹ جو ٹو تھاؤزنڈ پیٹین میں جو بل پاس ہویا ہے اس میں بھی کھا گیا کہ جی اگر نکاخ ہاں یا کوئی بھی ایسا بندہ جو اسسٹنس پروائیڈ کرتا ہے رینج کرتا ہے یہ ماریج کو اس کے لیے بھی قانون نے پہلے جو پنشمنٹ تھی وہ کام تھی اب جو ہے اس کے لیے بھی چھے ماہ سزا ہے اور پچاس دار پہ اس کو جرپان سر نے بتایا ہمیں کہ اگر کوئی بھی نکاخ ہاں یا کوئی پرسن اس طرح کے شادیوں میں اسسٹ کرتا ہے تو قانون اب اس بندے کو چھے ماہ قید اور پچاس ہزار تک جرمانہ کرے گا جی کر سکتا ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا پیرنٹس کا کیا رول ہے کام عمر میں بچیوں کی شادی ہے یا تو بچہ بچی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اس معاملے میں اگر پیرنٹس انوالو ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ سزا ہے جی اس کے لیے بھی قانون جو ہے وہ اس میں جو ہے ان کے لیے بھی سزا جو ہے قانون نے رکھی ہوئی ہے اس میں اگر کوئی لڑکی جو ہے اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے اور وہ چائرڈ ہے اپنی مرضی سے کسی ایسے بندے سے شادی کرتی ہے جو اڈلڈ ہے یا کوئی بھی ہے تو اس صورت میں اگر اس کے پیرنٹس جو اس میں گارڈینز ہو سکتے ہیں اگر وہ اس کو نہیں روکتے جب تاکہ وہ ثابت نہ کر دے کہ ہم نے اس کو روکا تھا یا کسی طرح سے بھی وہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہیں کہ انہوں نے کوشش کی اور بچہ بچی نہیں رکھے ٹھیک ہے اگر ایسی صورت میں وہ لیکن کنسیڈر یہ ہی کیا جائے گا کہ وہ ان کو روکنے میں ناکام رہے ہیں ٹھیک ہے اس صورت میں بھی جو اینا ان کو جو گارڈینز ہو گئے اگر وہ اس میں انوالو پائے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی چھ ماہ سزائے اور ففٹی ساؤزر تک جو اینا فائن ہو سکتا ہے اور دونر بھی ہو سکتے ہیں صحیح اس طرح کے کورٹس میں کس قسم کے کیسیز آتے ہیں یا ایک سال ریسنٹ لاسٹ جو 2019 گزرا ہے کتنے کیسیز آپ کے پاس آئے یا ہم نے دیکھا سروے میں کہ پاکستان سکس نمبر پہ ہے کم امر بچیوں کی شادیوں میں تو کچھ کیسیز اگر آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں اتنی کم امر بچیوں کی شادیوں کے حالے سے دیکھیں ہماری جو کوٹس ہیں اس حالے سے آج کل ان پر جو بہت برڈین ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے جو فیملی میٹرز جن میں آتے ہیں اور نکاح کی ریشو ہے جو وہ بہت ہاتھ تک جو بڑھ چکی ہے اگر ہم دیکھیں ہمارے جو لاہور بہت بڑا شہر ہے ادھر جو کورٹس ہیں وہ آئی ٹھنک سو کہ ابھی آج کل جو ہے نا فیفٹی سے بہت جو جو ججز ہیں وہ صرف فیملی کورٹس فیملی کورٹس ایسے فیملی جج کام کر رہے ہیں جن کے پاس پنڈینسی جو روزانہ کی بیس پہ جو نا مور دن ہنڈرڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان میں زیادہ تر مسائل تلاقی ہوتے ہیں جن میں یہ بہت سے سوشل جو ہے نا وہ ایولز جو ہیں وہ اس میں انیوال ہوتے ہیں بہت سے میٹرز پائے جاتے ہیں ان میں ایک یہ جو ہے چائلڈ میریج بھی ہے جن کے فورس جو ہے نا فورس ایبلی جو ہے کسی کی شادی کروا دی جاتی ہے یا وہ اپنی مرضی سے کر لیتی ہے ٹھیک ہے آفٹر ورڈز جو ہے وہ مسائل کچھ اور نکلتے ہیں پیرینٹس ان کو جو ہے وہ اکسیپٹ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا ان کے پاس صرف ایک ہی رسطہ بجھتا ہے وہ کورٹس میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور کورٹسے جو انگر ان کو علیو ملتا تو وہ لیتے ہیں اور تلاقی ریشو جو ہے نا وہ بہت زہت تک جو ہے نا اس وجہ سے جو چائلڈ جو ہے نا میریج کی ویسے بڑھ چکی ہے چھوٹی عمر میں بچہ اور بچی کے شادی کر دی جاتی ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ طلاق کی ریشو دن بر دن بڑھ دیں گے سب مجھے بتائیے گا کہ کیا اس قسم کی اقدامات کیے جائیں کہ ہم اس کم عمر شادی کو یا اس مسئلے کو کم کر سکیں جی اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو آج کل جو یوت ہے اس میں اس حوالے سے جو نا اویرنس جو ہے نا وہ دی جانے چاہیے اس میں جو انجیوز جو ہیں وہ اس میں اپنا جو نا وہ ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں ان کو بتائیں کہ جو ہے چائل جو ہے مہرج جو ہے وہ جو ہے لاؤ اس کی اجازت نہیں دیتا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ایڈوکیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں میں اس چیز کے بارے میں اویرنس آئے کیا چائل لیبر جو ہے اس کی قانون اجازت نہیں دیتا اور اس کے آفٹر ورز کیا مسائل ہوتے ہیں اگر یہ جو ہے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ایسے سٹیپس جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے قانون تو موجود ہے لیکن اس پہ عمل درامز جو ہے وہ بھی کروانا بہت ضروری ہوتا ہے مطلب ایڈوکیشن اور ویرنس بہت زیادہ ضروری ہے اس سوالے سے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے کہ کن قسم کے مسائل جو بات میں آپ کو فیز کنا پڑیں گے جو ہے کوٹ میں Прاب wealthy duas میرے جو ہے کہ بھی کن قسم کے سانس کے ہ mìnhی کورٹ ہے جو ہمارا نائنٹے سکسٹ ہے جو ہمارا ایکٹ ہے اس کا چاucharین فالول کرتی ith اس کے پاس مجسٹریٹ جو فرش کلاس اس کی جو پارس جو ہیں وہ اس کے پاس ہوتی ہیں وہ ان کو ایکسرسائز کر سکتی ہے اور جو کمپلینڈ ان کے پاس آتی ہے سب سے پہلے جو کوٹ ہے اس میں انکوائری کنڈکٹ کرتی ہے آیا کہ ایسا کوئی بھی انسیڈنس ہویا ہے یا نہیں ہویا کوئی چائلڈ میرج ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی وہ انکوائری کنڈکٹ کرے گی پہلی انویسٹیگیشن اس ماملی کی کی جاتی ہے اس کو انکوائری کنڈکٹ کرے گی فیملی کوٹ ٹھیک ہے اور جو ہے اس کے بعد اگر تو وہ کمپلینڈ جو ہے وہ بوگس ہوگی ایسا نہیں ہے تو وہ جو ہے جو ہے ڈسمیس ہو جے گی بوگس کمپلینڈ کے صورت میں کوئی پنشمنٹ قانون میں ہے اس میں کمپلینڈ یونین کانسل ہوگی یونین کانسل کے تھرو ہی آپ جاتے ہیں کوٹ میں اس صورت میں جو ہے نا کوڈ جو ہے نا ہمارا ایک دہ کوڈ کریمینل پرسیجر ہے جس کے تیز جو ہے نا پرسیجر ہے جاتاک کوئی بھی کریمینل جو اکٹیوٹی ہوتی ہے اس کا ایک سیکشن ٹو فیفٹی ہے اس کے مطابق جو ہے نا فیملی کوڈ جو ہے وہ جو کمپلینڈ ہوگا اس کو کہے گی کہ آپ جو نا فائن جو لاؤ کہتا ہے وہ کوڈ میں جمع کرویں گے ان کیس او کمپنسیشن جو ہے وہ جو ہے نا دی جائے گی اگر وہ بوگس جو کمپلینڈ وہ کرتے ہیں مطلب بوگس کمپلینڈ کی صورت میں بھی آپ پر پینلٹی ہو سکتے ہو سکتی ہے اس کو یہ جو فائن جو ہے نا وہ کوڈ میں جمع کرویں گے اچھا آس پاس اگر دیکھا جائے کہ کچھ اس قسم کی شادیاں ہو رہی ہیں تو یونین کانسل میں جا کے پہلے اس کو ہم رپورٹ کریں گے یونین کانسل کے تھرو ہی آپ جو ہے نا وہ آپ کوڈ میں جائیں گے وہ جو ہے اس اس میں کمپلینڈ جو ہے وہ جائے گی یونین کانسل کی طرف سے ٹھیک ہے کوڈ اٹس سلف خود ڈریک نوٹس ل دے سکتی ہے ایسی شادیوں کے خلاف کوڈ کے پاس گرائٹ ہے اس کے پاس جو ہے نا انیٹس موشن جو ہے اس کو جو ہے نا وہ سوہ موٹر پار بھی ہوتی ہے کسی بھی طرح سے کوڈ کے پاس اگر ایسی کوئی کمپلینڈ آتی ہے تو وہ جو نا خود سے بھی جو ہے نا اپنی پاس ایکسرسائز کرتے ہوئے اس میں جو ہے نا کوئی بھی آٹر پاس کر سکتی ہے صحیح یونین کانسل میں شادی کو ریجسٹر کرانا کتنا ضرور نہیں جو ہمارا جو کانون ہے اس کے مطابق کوئی ب شادی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا ہمارے جو یونین کانسل ہے اس میں ہر صورت میں اس کو ریجسٹر کروانا لازم ہے یہ ہمارا قانون ہے اس سر ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیے گا کہ کورٹ اگر کسی بھی اس قسم کے میٹر کو روکتی ہے کہ شادی ہو رہی ہے کورٹ نے اس کو روکتیا اور اگر وہ پارٹی اس آرڈر کو ڈسو بے کرتی ہے دن لوگ کیا باری اس بارے میں ہمیں کہتا ہے اس بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی کمپلینڈ آتی ہے کوٹ کے پاس یا کسی اور طرح سے جو ہے میجسٹریٹ کے علم میں وہ فیملی کوڈ کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو رکوانے کے لیے یہ جو ہے جو ہے جو لا ہے وہ کوٹ کو یہ پار دیتا ہے کہ وہ اس انجکٹیو آرڈر پاس کرتے ہوئے جو ہے اس شادی کو رکوا دے لیکن اگر کوئی انجکٹیو آرڈر کے مجودگی میں وہ کوئی اس کو ڈسو بے کرتا ہے اس ورط میں جو ہے نا تین ماہ جو سزا جو ہے نا اور جرمانہ جو ہے اس ورط میں جو نا اس کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ قانون ہے سر آپ کو بہت شکریہ آپ نے بزی ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمیں اس معاملے کے حوالے سے اگاہی فرام کی ناظرین آپ نے دیکھا کم عمر میں شادی سنگین جرم ہیں اس حوالے سے قوانین موجود ہیں اور سخت سے سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں اگر آپ کے آس پاس اس قسم کا کوئی بھی جرم ہو رہا ہو تو آپ قریبی یونین کانسل پر جا کے ضرور اطلاع دیں فیڈبیک دینے کے لیے ہمارا سیف سٹی کا پیج اوفیشل پیج پنجاب سیف سٹی آثورٹی فیس بک پر موجود ہے آپ ہمیں یوٹیو پر کانٹیک کر سکتے ہیں اپنا کوئی بھی مسئلہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے تائرہ علی کو اجازت جیئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نکہ بان